اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم آشیر خان آمدہ سی ای او آف آشیر پروپٹی سرویسز النور آرچڑ کے اندر جو سیکٹر سی ڈی اور ویسٹ مرینہ ہیں آج اس کا سائٹ ویزٹ کریں گے یہاں سے اس کی انٹرس ہے مین بلیوارڈ اس کا دو سو دس فٹ کا ہے اور یہ جو جس روڈ پہ ہم اس وقت جا رہے ہیں یہ بھی دو سو دس فٹ کا روڈ ہوگا یہ سمجھ جو دیوار آ رہی ہے یہ دیوار ہٹا دے جائے گی یہاں سے روڈ دو سو دس فٹ کا مین بلیوارڈ کو ٹچ کرے گا یہاں پہ سیکٹر سی ڈی جو ہے وہ تو کلوز ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی سیکٹر ویسٹ مرینہ ہے جہاں پہ آپ بوکنگ کروا سکتے ہیں ویسٹ مرینہ کے اندر تین مرلہ کی بوکنگز بھی ہیں اے بی سی ڈی کے اندر منیم بوکنگ پانچ مرلہ کی تھی لیکن ویسٹ مرینہ کے اندر اب تین مرلہ کی بوکنگ بھی کروا سکتے ہیں اور تین مرلہ کے اوپر اس وقت پندرہ ہزار پیا اون ہے یہ جو آپ سرک دیکھ رہے ہیں یہ دوار ہٹا دی جائے گی اور یہاں سے یہ مین بلیوارڈ جو ہے یہ سیکٹر سی ڈی اور ویسٹ مرینہ کے طرف آئے گا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کافی مشینری لگی ہوئی ہے سیکٹر سی ڈی کی کام ہو رہا ہے اور سیکٹر سی جو ہے بہت جلد اس کو پوزیشن مل جائے گی سیکٹر اے بی سی ڈی کے اندر جن لوگوں نے ہمارے تھرو یا ویسٹے جو ٹرانزیکشنز کی تھی پروپرٹی پرچیز کی تھی آج وہ الحمدللہ اچھے خاصے پروفٹ کے اندر ہیں انشاء آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ مشینری بہت تیزی سے کام کر رہی ہے دو سو دس فوٹ کا یہ مین بلو آرڈ ہے یہ جو ہے یہ آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہوں یہ سیکٹر سی ہے انشاءاللہ بہت جلد اس کے بھی روڈ کارپیٹ ہونے والے ہیں یہ اس کا مین بلو آرڈ ہے میری لیف سائٹ پہ سیکٹر سی اور ڈی ہے اور رائٹ سائٹ پہ ویسٹ مرینہ کے نام سے جو ہے یہاں پہ سیکٹر بنے گا سوسائٹی نے اپنی کمیٹمنٹس کو پورا کیا ہے جو انہوں نے پرومیس کیا تھا اس کے مطابق انہوں نے ڈیلیور کیا ہے یہی وجہ ہے کہ النور آرچڈ کے اندر اس وقت کوئی بھی جو پلوٹ ہے وہ لاؤس میں نہیں ہے ہر پلوٹ جو ہے وہ پروفٹ کے اوپر ہے ہم آگے سے ہو کے دوبارہ واپس مین تک جائیں گے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائیں کہ اس کی لوکیشن کی اس طرح سے بن رہی ہے یہ جو روڈ ہے یہ کارپیٹ ہونے جا رہے ہیں میں آپ کو مشینری بھی دکھاتا ہوں جو مشینری یہاں پہ لگی ہے کام کر رہی ہے ویسٹ مرینہ کے اندر بوکنگ کروانے کے لیے یہ سیکٹر اے بی سی ڈی کے اندر اب سیل پرچیس کرنے کے لیے کونٹیک کر سکتے ہیں میرا کونٹیک نمبر ہے یہ دیکھ لے ہوں گے یہ سیوریج کا سارا سمان میٹیریل پڑھا ہوا ہے یہ جو سائیڈ ہے یہ ویسٹ مرینہ کی سائیڈ ہے تین مرلے کا جو پلوٹ ہے یہاں پہ وہ آپ کی دو لاکھوں پیسے بوکنگ ہے پندرہ ہزار پیاؤن ہے اور بارہ ہزار پیہ مہانہ کسٹ ہے پانچ مرلہ جو پلوٹ ہے اس کی آپ کی تین لاکھوں پیسے بوکنگ ہے اور ستارہ ہزار پیہ مہانہ کسٹ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کنٹینرز یہاں پہ بھی آ چکے ہیں اور مین بلوارڈ کے اوپر کمارشلز بننا شروع ہو چکے ہیں یہاں پہ یہ اس کے اردگرد اومیگا ریزیجنشیا ہے الرحمان گارڈن ہے الجلیل گارڈنز ہے اور ایسے گارڈن ہے اس کے اندر آپ انویسمنٹ کرنے کے لیے لاہور میں کہیں بھی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کنٹیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ مشینری بہت تیزی سے کام کر رہی ہے یہ روڈ یہ مین بلوارڈ ہے جو کہ کارپٹ ہونے جا رہا ہے 0300 1112613 میرا کنٹیک نمبر ہے ادھر سے ہم مین بلوارڈ تک جائیں گے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے مزید انفرمیشنز لینے کے لیے آپ کو کال یا ایمو کے اوپر آپ کنٹیک کر سکتے ہیں سیم نمبر میرا ورٹسپ اور ایمو کے اوپر ہے وہاں پہ آپ کنٹیک کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ہم جا رہے ہیں اس وقت مین بلوارڈ کی طرف یہ سامنے آپ کو انٹرس نظر آ رہی ہوگی ایک میگا انٹرس ہے دوستو دس فوٹ کا مین بلوارڈ ہے انٹرنیشنل سٹینڈرز کے اوپر یہ سوسائیٹی بن رہی ہے یہاں پہ انویسمنٹ اور رہیشی پرپس کے لحاظ سے بہترین اپرچنیٹی ہے یہ میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ہیڈ اوفیس بھی بن رہا ہے ان کا ایک سائٹ اوفیس آ رہا رہی تھا لیکن ہیڈ اوفیس بھی دوبارہ بن رہا ہے یہ والے دیوار جو ہے یہ ہٹا دی جائے گی اور یہ جو روڈ ہے دوستو دس فوٹ کا یہ کنیکٹ کرے گا مین بلوارڈ کو یہ تیمپیری وال ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ بھی کنٹینرز پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ کام ہو رہا ہے مین بلوارڈ کے لیے اور یہاں سے ہم اپروچ کریں گے مین بلوارڈ کو اور لیف سائٹ پہ ہم ایکسٹ کر جائیں گے یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کا ہیڈ اوفیس بن رہا ہے یہ والا ہیڈ اوفیس ہے علنور اورچھوڑ کا اور اس کی بیک سائٹ پہ ٹنکی بنی ہوئی ہے پانی کے ٹنکی ہے اور یہاں سے ہم دیکھتے ہیں یہ مین انٹرز سے آئے یہاں سے آتے ہوئے مین روڈ یہ جو ہے یہ ہم جائے گا سیکٹر سی ڈی اور ویسٹ مرینہ کی طرف یہاں سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم